پرائیم ٹائم بولٹن کے پرائیو جکھیں ارث سکن اینڈ فٹنس سینٹر بھارت کا پہلاوہ ایک مات کیو اے آئی ایک ریڈیٹڈ سینٹر یو ایس ایف ڈی اے این یوروپین یونین اپرووڈ ایکوپمنٹس ارث بلڈنگ مدوبن ادائپور نمسکار میں ہوں عباس علی ریزویر آپ دیکھ رہے ہیں نیوز نائنٹی ون رادستان نیوز نائنٹی ون کے پرائیم ٹائم بولٹن میں آپ کا سواگت ہے پردیش اور سنبھاگ کی تازہ ترین خبروں کیلئے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں آئیے خبروں کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے ایک بار نظر ڈالتے ہیں ابھی تک کی ٹاپ ایڈ لائنز پر گیٹس یور پاتھوے تو برائیٹ فیچر ایکسپیرینس ای نیو ایرہ ان تیکنیکل ایڈکیشن گنگور پرب کی پستیتیوں میں چھوٹے کپڑے پہن کر پھوڑ دانس کرنے والی یوٹیوں سے ناراض ہوئے لوگ سوالوں کے گھیرے میں آئے جک کانگریس چناؤچن پر نردلی پرتیاشی نے دنگرپور بانسوڑا سیٹ کا مقابلہ بنایا دلچسپ مہندرجیت مالویے بھاجپا سے اور راج کمار روت بہو جن آدیواسی پارٹی سے ہیں پرتیاشی اور بائیک میں دپٹہ فسنے سے ہوا حادثہ چار چھاتر چھاترائیں گمبیر خائل جلا اسپتال میں علاج کے لیے کیا بھرتی آئیے بولیٹین کی شروعات کرتے ہیں اور سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں گنگور سے جوڑی ہوئی صبر پر ایک اور جہاں میوار سمبھاگ ہی نہیں بلکہ پورا راجستان گنگور پرو اور اس سے جڑے دھارمک آئیوجنوں میں ڈوبا ہوا ہے وہیں راج سمندھ میں ہوئے ایک دھارمک آئیوجن کے تحت پوہر ڈانس دکھائے جانے کو لے کر آپتیاں کی جا رہی ہے لوگوں نے اس منچ پر اور دھارمک منچ پر اس طرح کے پوہر ڈانس کو انمتی دینے والے لوگوں پر انگلیاں اٹھانا شروع کر دیا ہے دراصل راج سمندھ کے میلہ گراؤنڈ میں دھارمک آئیوجنوں کے اس سلسلے کے چوتھے دن میلہ گراؤنڈ میں ایک کارکرم آئیوجید کیا گیا تھا یہاں پر سانسکرٹک پرستوٹیاں دی جا رہی تھی اسی دوران کچھ یوتیوں دوارہ اشلیل کپڑے پہن کر منچ پر نت کی گئے اس کو لے کر لوگوں نے سوال کھڑے کیے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ مہیلاؤں کے آئیوجن میں اس طرح کی پھوہر پرستوٹی دینا کہا تک اچی تھے چھوٹی چھوٹے کپڑے پہن کر منچ پر تھرکتی ہوئی لڑکیوں کا یہ نظارہ کسی ڈسکو تھک کا نہیں ہے بلکہ گنکور مہتصو کے تحت راج سمند کے میلا گراؤن میں آئیوجیت ایک سانسکرٹک کارکرم کا ہے سانسکرٹک کارکرم کے دوران سانسکرٹی کو دوشت کرنے کا آروپ لگاتے ہوئے شہر واسیوں نے اس نتی پر سوال اٹھانا شروع کر دیئے انہوں نے آپتی جتاتے ہوئے کہا ہے کہ کارکرم کے دوران بولی ووڈ سانگ پر اس طرح کی پرستوتی دینے کی اجازت آخر کس طرح سے دی گئی پوہڑ دانس دیکھ کر مہیلائیں بھی شرمسار ہوتی ہوئی دکھائی دی وہیں شہر واسیوں نے اسے دھارمک آئیوجن بتاتے ہوئے کہا کہ اس کے تحت اس طرح کے پوہڑ دانس کیے جانا کہاں تک اچھی تھے انہوں نے آئیوجکوں پر نشانہ ساتھ تہوے کہا کہ چالیس سال پرانے جنتہ منچ کے پدہ دیکھاریوں نے آخر اس طرح کے پوہڑ دانس کیے انہمتی کیسے دے دی منچ سے اس طرح کے نرت کسی بھی صورت میں نہیں کیے جانے چاہیے وہیں شہر کے گوویند اوڈیچ نامک شخص نے بتایا کہ گنگور پر مہیلاؤں کا پویتر پر اس منچ پر اس طرح کے پوہڑ ڈانس کیا جانا کدا پی اوچت نہیں ہے گنگور جو ہے دیکھا زیادہ اور یہ مہیلاؤں کا پر اور یہ پویتر پر ہو ہے اور اس کے اندر جو ہے ہماری نگر سوچ نہ ہوگا کچھ اسلی جو دانس ہم ہوتے ہیں اس جیسے کہ راونا کا ہوا بہت شاندار رہی بھجن سکت لیا اس سے پھلے ہمارے اسکول پروگرام کو لے کھاوی گوشت کی منچ کے ہوئے شاندار کہیں بھی اسلیل کا نہیں تھی سب گنگور سمجھ جیتے اور بڑے جوم رہی تھی پھلے اس کے لئے میں خود بھی اس کا گوھر مروب کرتا ہوں اور میں even چیئرمن صاحب اور سب ایوک سرکون نیکس ٹائم اس کے لئے ساتر گونے کے لئے نیوہ دکھت پلیس سر یہ دواردہ تیش پرگو کی نگری ہے یہ اسلیل تا بلکل بھی بردست سیما سے بار ہے میری سیوائیں یہ جو بچے دار دانس گھڑتی ہے میں تو بار بار یہ کہتا ہوں کہ اصلی گنگور یہ ہے ابھی میری چرچہ تھی اگر بچوں کے بہن نہیں لگا تو ایک بچی نہیں آئی یہ سر روانہ ہو جائی کیونکہ ان کے پیاری بہن کے اوپر اوٹتے ہیں آج آسر کی بات ہے اس طب رہتے تین تین گھنٹے تک سات سال کی لڑکی ڈانس کر رہی اب آپ کیا مان ہوگی دورگا سورو پہ نور آتر چل رہی ہے پر ہمارے نگر کے بہمش کوئی آئی سکرین کھلا رہا ہے کوئی بھروٹی دے رہا ہے کوئی پانی کی بھوٹل دے رہ ہے یہ ہماری بھوٹل اتنی بھوٹل رہ سبان میں پرتی گھنگو پر نگر پریشت دوارہ پانچ دی گھنگو محصوب کا آئیو جن کیا جاتا ہے چوتھے دن 12 اپرو کو ہری گھنگو کی سواری نکالی گئی تھی اور میلا گراؤن میں سانس کرتک کارکرم آئیو جیت کیا گیا تھا اسی دوران منج پر کچھ یوو دوارہ اشلیل کپڑے پہن کر نت کر دی گئے اس کے چلتے اس نت کو لے سوال کھڑے کیے جا رہے ہیں اس کو لے کر جنت منج سے جڑے ریٹائر ادھیا پک جائے سنگ نے بتایا کہ گھنگو کی سواری کا سمبند چاہیے مہیلاؤں کی موجودگی میں اس طرح کے پھوڑ کاری کرم ہماری پرمپرہ میں دھبا لگانے کا کام کرتے ہیں کچھ باتیں جب میرے سامنے آتی تو مجھے بڑا برا لگتا ہے کہ سواری جو ہے یہ گھنگو کی پھوڑ پروگرام دینے لگ جائیں تو ہماری پرمپرہ میں تھوڑا سا دپا لگتا ہے اس لئے مجھے کہنے میں بڑا دھک ہو رہا ہے کہ کچھ کچھ پروگرام ایسے آتے ہیں جو دنیا کی نگاہ میں اچھے ہو سکتے لیکن وہ دھارمیق درشتی خون لوگ لوگوں کے دماغ میں نہیں بیٹھتے وہ پھوڑ لگتے ہیں ایسا نہیں ہو نا چاہیے میں چاہتا ہوں کہ بھویشی میں بھی اچھے کاری کرم ہو آئیے رکھ کرتے ہیں راجنیتے سے جڑی خبر کا باسوڑا ڈنگرپور لوگ سبھا سیٹ اندینو ہوت سیٹ بن کر اُبھر رہی ہے باسوڑا میں بھارتی آدیواسی پارٹی کو کانگریس دوارہ سمرتن دیے جانے کے باد یہ لوگ سبھا سیٹ چنو سنگرش کے بیچ دکھائی دے رہی ہے باسوڑا ڈنگرپور شہتر کے چنو پرچار چرم پر ہے اور یہاں 26 اپریل کو مددان ہوگا لوگ سبھا چنو کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی کے اور سے مہین جیت سنگ مال میدان میں ہیں وہیں ان کے سامنے بھارت آدیواسی پارٹی کے پرداشی راج کمار روت بھی ڈٹے ہوئے راج کمار روت کو کانگریس نے اپنا سمرتھن دیا ہے لیکن یہاں پر کانگریس سے نشکاشی سدس ارون ڈامور بھی کانگریس کے چنو چنن کے ساتھ میدان میں ڈٹے ہوئے ایسے میں اس سیٹ پر مقابلہ دل راج کمار روت کو اپنا سمرتھن دیا ہے اس ویدان سباک شیطر میں بائیس لاکھ چھے سو سات مد داتا ہیں ان میں گیارہ لاکھ گیارہ ہزار سیتیس پرش مد داتا ہیں اور دس لاکھ ایٹی نائن تھاؤزن اور پانس ارطالیس مہیلہ مد داتا ہیں اپنے مد بی اے پی کی پیچ گٹھ بندن ہونے کے سات راج کمار روت نے بڑے پیوانے پر مورچہ سمال رکھا ہے وہی بھاج پا پر مہیندر جیت سنگھ مالوی بھی گاؤں گاؤں میں پرچار کے لیے پانچ کر اپنے سیمبل یعنی کمل پر ووٹ ڈالنے کی اپیل کر بھوکابلا دلچسپ ہوتا ہوا دکھائی دیرہا ہے The Scholar's Arena an English medium co-education senior secondary school pre-nursery to 12th affiliated to CBSE well-equipped physics chemistry biology and computer lab up to second standard no school bags no homework air conditioned pre-nursery and nursery classrooms enabling child to speak fluent English ensure the best English speaking environment well-equipped indoor and outdoor game facility school also ensure full security while pick and drop your child The Scholar's Arena English medium senior secondary school Savina bypass sector 9 Hiran Magri Udaipur our second branch New Swamin Nagar 100 feet road Tekri Madri Link Road Udaipur اس کی مدد سے یہ رفر کیا لے کے آئے ابھی تکوید کر رہے ہیں ایک سلیپر کوچ دوارا شراب کی تسکری کیے جانے کا بھانڈا پھوڑ کیا ہے پولیس نے اس ماملے میں عوید شراب ضبط کرتے ہوئے تسکری کرنے کے آروق میں دو آروقیوں کو گرفتار بھی کیا ہے پولیس نے سلیپر بس میں موجود بائیس پیٹی انگریزی شراب کے ساتھ ساتھ اس بس کو بھی ضبط کر لیا ہے لوگ سبا چناؤ دو ہزار چوبیس کے تحت آچار سہنتہ کی پالنا میں عوید شراب نگدی اور عوید ہتھیاروں کے پریوہن اور بھنڈارن پر روک تھام کو لے کر وشیش ابھیان چلائے جا رہا ہے اسی کے تحت عوید شراب کی تسکری کی دھر پکڑ کرنے میں سبینہ تھانہ پولیس نے سفلتہ حاصل کیے سبینہ تھانہ ادھیکاری پھول چنگ ٹیلر کو مغبر سے سوچ نہ ملی تھی کہ دو یوک عوید روپ سے شراب کی تسکری کرتے ہوئے ایک کوچ کے مادیم سے اسے گجرات لے جا رہے ہیں اس پر پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے اس کوچ کو رکھوایا اور اس کی تلاشی لی تو بس میں رکھے ہوئے بائیس پیٹی عوید شراب برامت کی گئی ہے پولیس نے اس معاملے میں کاروائی کرتے ہوئے رائیپور بھیلوڑا کے رہنے والے لال سنگھ پتا موہن سنگھ کو گرفتار کیا ہے ساتھ ہی کھمنور راج سمندھ کے رہنے والے پربو پتا گووید حراست میں لیا ہے پرائرم بک پوشتاش میں ان آروپیوں نے شراب کو گجرات لے جا کر بیچنے کی جانکاری دیئے پولیس اس معاملے میں انساندھان کر رہی ہے مہیں پولیس نے عوید شراب کے ساتھ اس ویڈیو کوچ کو بھی ضبط کر لیا ہے دی اومکار سکول a pioneer in school education located at very good location to grow your child with all over development familiar environment 1 is to 15 student teachers ratio we organize fancy dress christmas the pavali and sports day equipped good transportation facility admission open دی اومکار سکول 116 پرتاب جی کی باڑی amba mata scheme ودھے پور ودھے پور نگر نگم اپنے شیطر میں صفائی ویبستہ کا کتنا دھیان رکھتا ہے اس کا نظارہ آپ کو ہماری اس خبر کو دیکھنے کے بعد ضرور ہو جائے گا ودھے پور نگر نگم میں آنے والے وارڈ نمبر تیالیس کی جوتی کولونی میں گلی نمبر دو کا نظارہ دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے یہ شیطر کسی گرامین یا بالکل پچھڑے ہوئے علاقے کا حصہ ہے لیکن آپ کو بتا دیں یہ نگر نگم کے شیطر میں آنے والا وارڈ نمبر تیالیس کا نظارہ ہے جہاں گندگی پسری ہوئی ہے نالیاں چوک ہو رہی ہیں اور اس کے چلتے کشیطر واسی مچھروں اور گندگی کی چپیٹ میں آ کر بیمار ہونے کے در سے پریشان ہے لیکن ان کی سنوائی ہونے کی دشاہ میں کوئی کاروائی ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی ہے آپ کی سکرین پر دکھائی دے رہا یہ گندگی اور چوک ہوئی نالیوں کا نظارہ کسی پچھڑے ہوئے گرامین علاقے کا نہیں ہے بلکہ جھیلوں کی نگری ادھے پور اور اس کی شہر والی سرکار یعنی نگر نگم ادھے پور کے تحت آنے والے وارڈ نمبر تیالیس کا ہے وارڈ نمبر تیالیس کی جیوتی کولونی کی گلی نمبر دو میں یہ برا حال کافی سمجھ سے شہر واسیوں کا کہنا ہے کہ یہاں صفائی ویبستہ کے بارے میں کوئی دھیان نہیں رکھا جا رہا ہے نہ ہی یہاں پر نالیاں صاف کی جا رہی ہیں نالیاں چوک ہونے کے چلتے جگہ جگہ گندگی اور نالیوں کا پانی کھٹا ہو گیا اس کے چلتے مچھر بھن بنا رہے ہیں اور یہاں رہنے والے لوگوں کو اب بیمار ہونے کا ڈر ستا رہا ہے انہوں نے کہا کہ پارشد سے بھی کئی بار اس کی گوہار لگائی گئی لیکن پارشد نے نگر نگم پر لاپروائی باراتنے کا عاروپ لگاتے ہوئے صاف صاف شبدوں میں کہا ہے کہ نگر نگم بھاج پائی پارشدوں کے وارڈوں میں تو لگاتار کام کر رہا ہے لیکن وپکش کے پارشدوں کے وارڈ میں نہ تو کام کیے جا رہے ہیں اور نہ ہی صفائی ویبستہ کا دھیان رکھا جا رہا ہے پونم فنیچر 31 ورشوں سے آپ کی سیوہ میں آفیس، ہوسپٹلز، ہوتیلز، کالیج، کارپوریٹ اور سبھی طرح کے گورمنٹ انسٹیٹیوشنز میں ٹرن کی پروجیکٹس ویسے شک پونم فنیچرز آپ کے لیے لائے ہیں زیرو ڈاؤن پیمنٹ زیرو پرسنٹ بیاج پر آسان بھرن یوجنا گھر کے آنگن سالہ کے سسرال کا ہر کونہ پونم فنیچر کے بینا بیٹیا سسرال نہ جائے پونم فنیچرز ہرن مگری سیکٹر 5 مین روڈ ادھے پور ادھے پور میں گنگور محصف کی دھوم تیسرے دن بھی جاری رہی انتیم دن ویبن سماجوں کی اور سے راج شاہی انداز میں گنگور کی سواری نکالی گئی سواری کو دیکھنے کے لیے شعبہ یاتراؤں کے مارگ میں جگہ جگہ لوگوں کا حجوم دکھائی دیا میں گنگور کا ہاتھ پر بھی میلے سی رنگت بکھری رہی گنگور کی سواری کے دوران مہیلاؤں کے گھومر نتی کی پرستوطی نے اس پرب کے عطصہ کو چار چاند لگا دیئے گنگور سے اکھنڈ سو بھاگ اور سکھ سمردھی کی کامنا کو لے کر ایشر گنگور کی پوجہ ارچنا کا دور چل رہا ہے اسی کے تحت شام ڈھلنے پر مہیلاؤں نے گنگور کی پرتیماؤں کو شنگارت کیا اور ساتھ ہی سج دھج کر بینڈ باجوں کے ساتھ نتی کرتی ہوئی شعبہ یاترہ میں شامل ہوئی عدیپور کی جوگی وڑا میں بھی نتی کرتے ہوئے مہیلاؤں نے گنگور کو سر پر لے کر نتی کیے اور اس کے بعد ایشور پاروتی کی پوجہ کرنے کے بعد شعبہ یاترہ کے مادیم سے گنگور گھاٹ پہنچ کر پوجہ ارچنا کرنے کے بعد گنگور کو جل کا آچمن کرایا گیا پچھولا کی گنگور گھاٹ پہنچ کر مہیلاؤں نے پہلے گنگور کی پوجہ ارچنا کیے اور اس کے بعد گلاب کے پش پسے جل کسومبہ کی رست نبھائی گنگور کی پرتیماؤں کو جل کا آچمن کرایا گیا شتری جنگر سماج کی گنگور گھومتام سے منا جاتی ہے یہ گنگور کا تیسرے دین ہے کئی ورشوں سے منایا جا رہا ہے مطلب سواگ نہیں ہے مطلب اپنے پتی کے محچے آغامنا کرتے ہیں شری کالی کلیانی شکتی پیٹھ مادری میں شہاوطار ایک ہزار آٹھ شری کللہ جی مہاراج اور گورو دیو مہنت شری بھیم سنگ جی چوہان کے آشیروات سے یگی پرارم ہو آئے یہ یگی چیتر شکل نو می تک چلے گا اس مہا یگی میں پرتی دن آرادنا ماہ آرتی اور بھنڈارے کا اعجن بھی کیا جا رہا ہے نوراتری میں مہدرگا کی پوجہ کا نوراتری کے اس پاون پرو پر آستھا کا پرموکھ کیندر مانے جانے والے شری کالی کلیان شکتی پیٹھ مادری میں شیو شکتی بھگوٹی شت چندی مہا یگی میں بھکتوں کی پھیڑ امرڈ رہی ہے پیسے تو سال بر یہاں شدہلوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے لیکن نوراتری میں یہاں شدہلوں کا میلا سا لگ جاتا ہے شدہلوں کا ماننا ہے کہ کالی کلیان شکتی پیٹھ پر آ کر جو بھی منت مانگی جاتی ہے وہ پوری ضرور ہوتی ہے یواؤ میں ویجیان کے پرتی روچی اوم نوچار بڑھانے کے لیے پانچ دیبسی پلازما پردشنی کا آئیوجن کیا جا رہا ہے گیتانجلی انسٹیٹوٹ آف ٹیکنیکل اسٹیڈیز ڈبو یعنی ادھے پور کے گٹس اور انسٹیٹوٹ آف پلازما ریسرچ کے سنکت تتویادھان میں آئیوجیت ہونے والی اس پردشنی کا آئیوجن پندرہ اپریل سے شروع ہوگا اور انیس اپریل تک چلے گا پردشنی کا آئیوجن گٹس پرانگن میں کیا گیا ہے سنسار کی پرگتی کا آدھار ویجیان پر آدھاریت شود ہیں یواؤں میں ویجیان کے پرتی روچی بڑھانے اور ویجیان آدھاریت تکھنیکوں سے اوگت کرانے کے لیے نت نئے آئیوجن کی جاتے ہیں اسی کڑی میں گٹس ندیشک ڈاکٹر اینیس راتھورڈ نے پلازما ریسرچ کے بارے میں جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ دیش کا وکاس وہاں کے تکنیکی وکاس کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے ویجیان کے پتھ پر کوئی بھی دیش تبھی آگے بڑھ سکتا ہے جب وہاں کے یواؤں میں ریسرچ آدھاریت باتاورن بنے اور اچھ شکشہ کے اس طرح پر شود تتہا انو سندھان کے پریابت سادھن بھی اپ لبد ہوں اسی کے تحت آیوجیت پلازما پردشنی میں راجستان کے ویبین اسکولوں کے ودھیارتیوں اور شکشکوں کو ویبین آیاموں سے اوگت کرایا جائے گا پلازما کو اور اچھے ڈنگ سے سمجھنے کے لیے بھارت سرکار کے انسٹیٹوٹ آف پلازما ریسرچ کے ساتھ ویجیانک بھی یہاں پہنچ رہے ہیں آؤٹریچ ڈیویزن کے ہیڈ ڈاکٹر اے وی روی کمار سائنٹیفک آفیسر چیتن جھری والا ہرشیتہ مچھر رمیش بابو گٹ نریندر سنگھ چوہان آنند کمار راحل ویشو کرما جیسے کئی پرتشت ویجیانک بھی اس پردشنی میں شرکت کریں گے پندرہ تاریخ سے انیس تاریخ تک ہم ایک ایک ایگزیبیشن اورگنیز کر رہے ہیں یہ ایگزیبیشن ہمارے انسیٹیوٹ آف پلازما ریسرچ جو گورمنٹ آف انڈیا کی ایک اوٹرنومس بوڈی ہے دیپارٹمنٹ آف ایٹمائک اینرڈی کی انہوں نے یہ آرینج کر رہے ہیں یہ بیسیکل ہمارے سٹوڈینٹس کو اور ہمارے ادھے پور کے جتے بھی سکول اور کاللیج کی سٹوڈینٹ سائنس برشبونی سے جو آتے ہیں ان سب میں ایک طرح کی اگرپتہ پیدا کرنے کے لئے ایکزیبیشن لگائے گئے اس میں پچیس ایسے ایکزیبیٹ لگائے گئے ہیں جو کی پلازما کی ڈیفرنٹ اپلیکیشن کو بتاتے ہیں اس سے یہ فائدہ ہوا کہ بچوں کے من میں یہ آئے گا کہ کمپیٹر ایڈیوکیشن کے علاوہ بھی دوسری ایڈیوکیشن میں بھی دوسری انجنیرنگ میں بھی اتنی اپورچنیٹ دیپور کے ہیں ان سب کو بلائے گیا ایک تیچر سٹریننگ کرائے گئی ہے یہ آئی پی آر کا سٹاپ ان کو ٹریننگ دے گا اور ساتھ میں ہم نے سترہ تاریخ کو سٹوڈنٹ کی بھی ایک یوزر کا رنج کیا گیا ہے ٹوٹل ہمارے ہاں کے جو سٹوڈنٹ ہیں وہ سارے سٹوڈنٹ ان میں سے بھی میں دیکھتا ہوں کہ جنرل پبلک بھی آ کے دیکھے اور یہ دیکھے کہ پلازما کا اچھا سکوپ ہے ہم انسٹوٹ پلازما ریسرچ پلازما انساندان سانستہ ہم ہم ہمدباد گندینہر میں اور ہمارا انسٹوٹ قریب 1986 میں انسٹوٹ ہوا ہے اور قریب ہزار لوگ کام کر رہے ہیں پلازما اور ان کے بیوید اپلیگیشن کے بارے میں اور آلسو پورڈز پلازما فیوزن جو سن میں ہوتا ہے وہ ہی ہم دردی پر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم ہم آمار انسٹوٹ میں پلازما کے بیوید اپلیگیشن کے بارے میں اس اس بھی ہوتا ہے اور تکنولوجی بھی جو ہم بناتے ہیں ہم ٹانسور بھی کرتے ہیں پرائیویٹ ایجنسی کو جیسے پلازما پیرویس ہے پلازما نیٹریڈن ہے اور پلازما بیس فر اگرکلچر پلازما فور میڈیسن فور ایرہ سپیس ہم اس میں بھی کام کرتے ہیں جو پلازما بیس انجین جو ساتلائٹ میں ہوتا ہے اس کا بھی ایرس چل رہا ہے وہ چل رہا ہے بھرا پیس ڈی بھی کورس ہوتا ہے اور ہم یہ پروگرام پچھلے دو سال سے شروع کیا ہے اور انڈیا کے سب سٹیٹ میں ہم گئے ہیں پچھلے دو سال میں اور یہ ہم رکھتے ہیں ایک ہفتے کے لئے اور وہاں کے لوکل بچوں کو ٹرین کر کے ان کو ایک آپ پرشنیٹی دے جاتا ہے کہ لوگ جو ایک سب کریں اپنے لوکل باشا میں یہ تو بہت امپیکٹ کرتے ہیں ہم جب جاتے ہیں تو میں ہندی انگلیش میں بول سکتا ہوں اور اگر آسام آسام میں رورل آسام میں گئے یا رورل ٹمیل میں گئے ہم تو لوکل باشا سے ہم یہ نہیں ہے ہم لوکل بچے کو ہم جو ٹرین کرتے ہیں وہ ایسا ہیں کہ دس بار دس سو بار بولیں گے تو یہ ان کے مند میں ٹکے گا ادھے پور میں شہنیوار کو سکھ سماج کی اور سے بیشا کی پر منائے گیا اس موقع پر شہر کے سچ کند دربار میں بشیش شبد کرتن کا دور چلا کرتن کے دوران بڑی سنکھیا میں سماج کے لوگوں نے گرود دوارہ پہنچ کر متھا ٹکا اور آشیرواد مانگا بیسا کی پر منائے جانے کا یہ نظارہ ادھے پور کے سکھ سماج کے سچ کند دربار کا ہے اس افسر پر یہاں سماج کی اور سے ایک رکت دان شیویر اور میڈیکل کیمپ بھی آیوجید کیا گیا یہاں آنے والے لوگوں نے رکت دان کرنے کے ساتھ اپنے سواست کی جانچ بھی کرائی کیمپ میں سماج کے لوگوں نے وشیش روپ سے بڑھ چڑھ کر عصصہ لیا آج اس خالصہ پند کے اپلکش میں یہاں پر ہمارے گردوارے میں سچ کند دربار عدیبور گردوارے میں شیویر لگایا گیا ہے جس میں پیسیفک میڈیکل کالیج بیدلہ گردوارہ سچ کند دربار شروف چھابڑا چھابڑا چھابڑ ٹرسٹ اور روٹری میوار کی طرف سے کیمپ لگایا گیا ہے میڈیکل کیمپ جس میں ویبین پربگار کیے سویدائیں ڈرکٹروں نے دی ہے جس میں بلڈ ڈونیشن کیمپ بھی رکھا گیا ہے پیسیفک ڈینٹل کالیج کی طرف سے بھی بین اپلکت کرائی گئی ہے اس میں کارڈیا پیجیشن پیڈیوٹک آئی ٹیسٹ سارے بلڈ ٹیسٹ اور شگر ٹیسٹ ہر چیز کی سویدہ ہے یہ کیمپ ہمارے میوار روٹری میوار کی طرف سے انہوں نے بہت سیوگ دیا ہے میں تیہ دل سے ان کا دنیواد کرتا ہوں آج کے پروگرام میں ہمارے لودھیانہ سے آئے راگی جتھا بھائی جزبیر سنگ جی ابھی کرتن دوارہ سنگتوں کو نیحال کر رہے ہیں ڈیڑھ بجے سماپتی اپرانت گرو کا لنگر ٹوٹ بڑھتے گا آئیے چلتے چلتے ایک بار پھر نظر آتے ابھی تک کی top head لائنس پر گرز یور پاتھ وی تو برائیٹ فیوچر ایکسپیرینس ایو ایرہ ان تیکنیکل ایڈکیشن بیلڈنگ ایکسیلنس فور بیلڈنگ اک فیوچر گیتانجلی انسٹیٹیوٹ اف تیکنیکل سٹریز ایرپوٹ روڈ ڈبوک حدیپور راجستان گنگور پرب کی پستیتیوں میں چھوٹے کپڑے پہن کر پھوڑ دانس کرنے والی یوتیوں سے ناراض ہوئے لوگ سوالوں کے گھیرے میں آئے جک کانگریس چناؤ چنی پر نردلی پرتیاشی نے ڈنگرپور بانسوڑا سیٹ کا مقابلہ بادیواسی پارٹی سے ہیں پرتیاشی اور بائک میں دپٹہ فسنے سے ہوا حادثہ چار چھاتر چھاترہیں گمبیر خائل جلا اسپطال میں علاج کے لیے کیا بھرتی یہ تھی پرائنگ ٹائم کی بڑی خبریں ٹی ٹائم میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کی لیے دیجئے اجازت پوری نیوز نائنٹی ون ٹیم کو اور دیکھتے رہیے نیوز نائنٹی ون راجستان نمازکار نیوز نائنٹی ون آواز ہم سب کی